ان کا فیل ہونا دنیا کے فیل ہونے جیسا نہیں ہے کہ جب پھر چانس مل جاتا ہے اور دوبارہ انسان کوشش کر کے پاس ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ہے کہ فیل ہونے والا کوئی رشوت دے کر پاس ہو جائے کسی اگزیمنر کو کسی ٹیچر کو رشوت دے کر اور اپنے نمبر بڑھوا کر اور پاس ہو جائے ایسا کچھ ایسی کوئی کرپشن ایسی کوئی چیٹنگ کوئی ناجائز سفارشے کرا کر اپنے تعلقات کی کیسے ہوتا ہے نا کہ بعض لوگوں کے افسروں سے سیاستدانوں سے تعلقات ہوتے ہیں جب پھس جاتے ہیں تو ناجائز سفارشے کراتے ہیں یا جس عہدے پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتے اپنے تعلقات کو استعمال کر کے اپنے بچوں کو یا اپنے آپ کو اس عہدے پر بٹھا لیتے ہیں وہ نوکری وہ عہدہ لے لیتے ہیں ایسی کوئی ناجائز سفارش ایسا کوئی ناجائز رشوت ایسا کوئی دھوکہ قیامت کے دن نہیں ہوگا تمہیں تو بس تمہارے آمال کی جزا دی جائے گی وہ آمال کے جو حالت ایمان میں تم نے کیے تھے پر نہ وہ ایمان کے جو صرف دل میں رہا اور زبانی دعوت تک رہا تو سورہ انکبوت نے بتا دیا کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھے کہ زبان سے یہ کہہ دینے سے کہ ہم مومن ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی صدق اللہ اللہ نے سچ کہا اور کوئی اللہ کی باتوں کو بدلنے والا نہیں ہے ان قرآن کی باتوں کو کیونکہ صاف صاف نہیں بتایا گیا کیا امت کو کرپٹ ہو گئی بے ایمان ہو گئی جھوٹ چوری ملاوٹ کیا کیا اخلاقی پستیاں آج امت اسلام میں ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آتی کیوں ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو یہ سب کچھ کر کے بھی جنت میں جانے کی امید لگا کے بیٹھے ہوں کیوں ان کو بجائی یہ کہ صاف صاف ابتدا سے ابتدائی ان کی تعلیم اور تربیت سے دین کے بارے میں ان کو آیات قرآن سے ان کے ذہنوں میں کونسپٹ بٹھائے جاتے ان کو ادھر ادھر ملاوٹ والی چیزیں بتائی گئیں اور وہ لوگ جو عوام کو خوش کر کے علماء کی شکل میں ہوتے ہیں لیکن عوام کو خوش کر کے ان کو من گھڑت خوشخبریاں سنا کے جنت کی اور بڑی محفلیں لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں بڑی دین کی ہم نے بڑی کامیاب ہمارا فنکشن اور بڑا کامیاب ہمارا جشن اور پروگرام گیا ہے بڑی کامیاب ہماری گیدرنگ گئی ہے جبکہ آیات قرآن اور مبنی حقائق بیان نہیں ہوتے وہاں پر لوگوں کو آرزووں کی دنیا میں فولز پیرڈائز ان کو دکھائی جاتی ہے کہ جنت میں احمقوں کی جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے اور نہ وہ خود قرآن پڑھتے ہیں نہ یہ بتانے والے صاف صاف اللہ کی آیات انہیں سناتے ہیں اور احمقوں کی جنت میں زندگیاں گزاری جا رہی ہیں یہ اس کے لیے نہیں ہے جو اللہ کی جو عقل سے سوچتا ہے اور اللہ کے دین کو سیکھنے کے بارے میں سنجیدہ ہوتا ہے اور قرآن کی آیات کو بنیاد بناتا ہے اور باقی ہر سنی سنائی بات کو باقی ہر کتاب میں لکھی گئی بات کو چاہے وہ رسول اللہ اور اہلِ بیت کے نام پر کیوں نہ ہو اس کو آیات قرآن سے پرکتا ہے کیونکہ کومن سینس اسے بتا دیتی ہے ایسے تو انہوں نے خود بھی کہا ہے لیکن کومن سینس بتاتی ہے کہ یہ جو لا ریب کتاب ہے جس کی کسی بات میں کوئی شک نہیں اور یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے کہا ہے میری باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا تو پھر وہ ہر بات کو اس پہ پرکتا ہے وہ احمقوں کی جنت میں سنی سنائی باتیں سن کر زندگی نہیں گزارتا حقیقت کی دنیا میں رہتا ہے توجہ فرمائیں اور جس کا آمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش یا لیتنی اے کاش مجھے میرا آمال نامہ نہ دیا گیا ہوتا کاش یہ دن میں دیکھتا ہی نہ اور مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے مجھے پتہ ہی نہ ہوتا میں لا علم ہوتا مجھے کوئی بتاتا ہی نہ کہ تیرا ریزلٹ کیسا نکلا ہے تیرا عمال نامہ کیسا نکلا ہے ستائیس اے کاش موت میرا کام تمام کر دیتی مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا یہ وہ شدت حسرت کے الفاظ ہوں گے کہ جو اللہ کے نافرمائے